اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے تمہارے حق میں جو روزی لکھ رکھی ہے وہ تم کو ضرور مل کر رہے گی ایک انسان اپنے مقدر کا رزق حاصل کیے بغیر اس دنیا سے جائے گا ہی نہیں ضرورت صرف اتنی ہے کہ رزق کمانے کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اسے اپنایا جائے اور جن راستوں سے روک رکھا ہے اس سے روک جائیں روزی سے ہی متعلق ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے ایک بھائی نے بھیجا ہے آئیے رکھتے ہیں اس کو اسلام کے عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں شوال کے پورے مہینے میں اس عمل کو شروع کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی مطولت آپ کے گھر سے رزق کبھی کم ہی نہیں ہوگا عمل کیا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد وَلَسَعُ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَا اس آیت کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے دیکھا ناظرین آپ نے اس کی جانچ پرطال سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ رزق اللہ کا فضل ہے اور ہر انسان کو روزی تلاش کرنے کی تعلیم دی ہے اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَسِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اپنے دنیوی حصے کو بھول نہ جاؤ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی کہ دنیا کمانے کی گھر سے آخرت کو نہ بھول جانا بلکہ اللہ سے دعا کرنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی یعنی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے اب آئیے صاحب کی باتیں دیکھتے ہیں صاحب نے کہا کہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى کا ورد کرتا ہے اس آیت کا ورد کرتا ہے تو اس وظیفے اور اس عمل کی برکت سے اس کا رزق وسیح ہو جائے گا ناظرین وظیفے میں جس آیت کا ذکر ہے وہ سورة الزوحہ تیرانبے نمبر کی سورت ہے اس میں کل گیارہ آیتیں ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى یہ آیت نمبر پانچ ہے اس آیت میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى اور تمہیں پروردگار عن قریب وہ کچھ آتا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اب کوئی صاحب سے پوچھے کہ یہ آیت رزق کے وسیح ہونے کا وظیفہ ہے یا آپ کو کس نے بتایا اس آیت میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے اس کو وظیفے کے طور پر استعمال کرنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور نہ ہی صحابہ اور صحابیات نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس میں برکت ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اسے رزق کی عساعت کے لیے خاص کرنے کی کوئی دلیل بلکل نہیں ہے اس آیت کو خاص وظیفے کے طور پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے اور تو اور صحاب چلے ہیں وظیفہ بتانے اور ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ یہ آیت کون سے سورہ کی ہے آپ یہاں سن سکتے ہیں سورہ علم نشرح کی یہ آیت کریمہ ہے وَلَسَوْ فَيُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَا اس آیت کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے سنا آپ نے یہ صحاب نے کہا کہ یہ آیت علم نشرح کی ہے ناظرین آپ قرآن کھولیے اور دیکھئے کیا واقعی میں یہ آیت علم نشرح کی ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ آیت سورة زہا کی ہے سورہ نمبر تیرانبے آیت نمبر پانچ آپ قرآن کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں صحاب نے کہا کہ شوال کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ بار آپ کو یہ آیت پڑھنا ہے آپ صاحب سے کوئی پوچھے کہ کسی وظیفہ یا ذکر و آسکار کا وقت خاص کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے یہ کام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ذکر و آسکار کا وقت اور مہینہ اور ٹائم خاص کرنے کا اگر کوئی منمانی کسی وظیفہ یا ذکر و آسکار کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تبدیلی کر رہا ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں تبدیلی کرنے والا اللہ کی نظر میں مجرم ہے بلکہ وہ بدعاتی ہے حوض کوسر سے بھگایا جائے گا آپ اسلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب نے جو وظیفہ اور وقت اور مہینہ بتایا ہے وہ منوانی ہے جو کی جھوٹ پر مبنی ہے ہاں یاد رہے کہ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو تقویہ اختیار کریں اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کو کھول دے گا اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو گناہ سے بچیں توبہ اور استغفار کسرت سے کریں اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو گناہ سے بچیں توبہ اور استغفار کسرت سے کریں اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں حلال روزی کے لیے محنت کریں اللہ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے ناظرین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان ساری مشکلات کا حل ہمارے اور آپ کے لئے قرآن اور احادیث کے اندر پیش کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس سے استفادہ کریں اور اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل خبر کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ہاں یاد رہے کہ آپ بھی کسی دینی میسج یا دینی ویڈیوز کی جاج پرتال کرانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے وائٹس اپ نمبر پر ہمیں وائٹس اپ کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ